دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شریر پر کالی یا نیلے رنگ کے نشان یا چکتوں کے بارے میں ہم بات کریں ان کے بارے میں یہ جو ہوتے ہیں مکہتہ آپ کے پیروں پر مطلب آپ کے پیر کے آپ پر حصے میں جانگوں میں یا نیچے میں ہوتے ہیں مکہتہ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں یہ ہاتھ پر یا کوہنی پر یہ دکھائی دیتے ہیں شروعات میں یہ بلوش کلر کے ہوتے ہیں نیلے رنگ کے اور بعد میں یہ بلیک ہو جاتے ہیں یا دی ہم بات کریں اس کا کارن کیا ہوتا ہے مطلب یہ نشان جو ہوتے ہیں شریر پر کیوں ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا کارن ہوتا ہے کچھ بیماریاں جیسے یا دی آپ کے شریر میں پلیٹ لیٹ کی کمی ہے مطلب آپ کو یہ دی تھرومبوسائیٹوپینیاب بیماری ہے تو اس کنڈیشن میں ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یا دی آپ کا لیور صحیح سے کام نہیں کرتا ہے آپ کو لیور کی بیماری ہے لیور کا انفیکشن ہے یا پھر آپ کو کرونس بیماری ہے یا سیریٹیپ کولائیٹیس ہے جس کے بارے میں میں نے انہیں ویڈیو میں بتایا ہے آتوں کی جو بیماری ہوتی ہے بڑی آن کی اسپیشلی اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جو کلوٹنگ فیکٹرز ہوتا ہے وون پلیبران روگ مطلب وی ڈی جو روگ ہوتا ہے یہ جنیٹک روگ ہوتا ہے یا ان لوگوں میں کلوٹنگ فیکٹرز کی کمی ہوتی تو اس وجہ سے بھی ان کے بار بار جو ہوتا ہی نشان بنتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور جیسے یا آپ کے شریفیں بیٹامین سی یا بیٹامین کے کی کمی ہے یا پھر آپ کو ابھی ریسنٹ میں کوئی وارل انفیکشن ہوا ہے آپ نے کافی دن تک انٹی بائیٹک ٹیٹمنٹ لیا ہے یا پھر آپ کو ہیموفیلیا کی بیماری ہے یا آپ بہت زیادہ الکوہل یا سیکرٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت گمبھی بیماریاں جیسے کی بلڈ کینسر میں یہ بہت کامن چیز ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں جن لوگوں کی ڈیابیٹیس پرانی ہو گئی ہے یا آرثائیٹس لمبے سمیسے ہے یا عمر زیادہ ہے تو ان کو بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں مہلاؤں میں یا پھرگننسی کے دوران خون کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں کچھ لوگوں میں بہت زیادہ جو ٹائٹ کپڑے پہننے سے یا شریر پہ بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے بھی یہ نشان پڑھ سکتے ہیں جدی ہم بات کریں کچھ میڈیسنز کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے جدی آپ براڈ اسپیکٹرم انٹی بائیٹک یا ہائی انٹی بائیٹک جو ہوتے ہیں کافی لمبے سمیہ تک لیتے ہیں یا پھر آپ جو اومیگا 3 سپلیمنٹ سے کافی سمیہ سے لیتے ہیں یا پھر آپ جیسے بلڈ کو پتلا کرنے والی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں یا ہارمونل پروپیشن یا کیمو تھرپی جو کینسر کی تھرپی ہوتی ہے وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ نشان ہونا ہے یہ بہت کامن چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ جدی ہم بات کریں اس کے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں اس کی پریونشن کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ جیسے اناناس کھا سکتے ہیں اناناس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک بروملین نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے گھاؤ کو یا اسکین ایفیکشن کو یا اسکین میں پرابلم کو تیجی سے ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ کیورسٹین کی اچھ ماترہ والے خادپدہ جیسے کسیب ہے گھٹے پل ہے لال پیاز ہے گہرے رنگ کے چامون ہے چیری ہے پتے دار سبزیاں اس کے اندر کیورسٹین نام کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو بھی آپ کو یہ جلدی ٹھیک کرے گا اس کے علاوہ آپ اپنے شریر میں جو ہے کمیز کی پوری کر سکتے ہیں کھٹے فل وغیرہ جیسے اس میبو ہے سنترائے کینو ہے یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت آرام ملے گا اور یہ جلدی ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ جیسے ہم بات کریں کہ ویٹامین کے جیسے ہم نے بات کری تھی ویٹامین کے کی ڈیفیشنسی سے بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ ویٹامین کے یوں کھاتپدہ جیسے کی پالا کے بروکلی ہے سپراؤٹس سویا بین سٹرو بیری بلو بیری وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لین پروٹین جو ہوتی جیسے کی مچھلی ہے مرگی ہے اس کا بھی سیون کر سکتے ہیں انڈے بھی کھا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں انڈوں کی بات کریں تو زنگ کی کھاتپدات جس میں جیسے انڈا بھی شامل ہے اُلے سکتے ہیں اس کے علاوہ جیہاں مچھلی ہے پالک ہے قدو کے بیج ہے فلیاں ہے یا کریپس وغیرہ ہے پراؤنس ہے یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اس میں بھی تتہا ماس پیشیاں بھی آپ کی ٹھیک رہیں گی آپ چاہیں تو آپ یادی رننگ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یادی آپ کو یہ درد وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ رننگ کے دوران پیٹ گھٹنوں پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انہے طریقے بھی ہوتے ہیں جیسے کی آپ کو جہاں پر نشان ہے وہاں پہ آپ آئس تیرپی استعمال کر سکتے ہیں آپ دن میں دو تین بار وہاں پہ آئس تھوڑی تھوڑی دیر کیلئے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو گرم جو کپڑا ہوتا ہے گرم کپڑا کر اس کو گن گنا ٹائپ کا جو ہوتا ہے ہلکا وہ آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں اس سے بھی بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگا اور وہ جلدی ٹھیک ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ چاہیں تو اس کے اندر الاسٹک جو بینڈیج ہوتی ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پر الوئی ویرا اس کی انجل لگا سکتے ہیں کوئی یا جو تیل وغیرہ ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں جس کے اس کی جو مسلس ہوگی وہ سود ہوگی ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو درد وغیرہ ہو رہا ہے تو اس میں آئیس ایسٹا ایمینو فین ٹیبلٹس وغیرہ جس کی ایسپرین یا پیراسٹومول وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیس بھی کروا سکتے ہیں جاننے کے لئے کی کاران اس کا کیا ہوتا ہے جیسی کی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے آئرین سٹیڈیز ہے ایسپی ایل سی ٹیسٹ ہے جو ہیموفیلیا یا تیلسیمیا کی بتاتا ہے کے علاوہ ایسپی ایون سی گلوکوز فاسٹنگ بی پیٹی ڈیابیٹیز کے لئے ساتھ میں ویٹامین کے اور ویٹامین ڈی کی ڈیفیشنسی پتہ کروانے کے لئے سیرم ڈسٹنگ کروا سکتے ہیں لیور کے لئے ایل ایفٹی ٹیسٹ اور کرونز ڈیسیز یا آل سیٹرکولائٹیز کے لئے آپ جی آئی ایلٹرزاؤن بھی کروا سکتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یا آپ کو کنسل کرنا ہے ڈاکٹر سے یا یہ جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں درد ہے بہت زیادہ سویلنگ ہے بار بار یہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کون وغیرہ نکلتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بخار وغیرہ یا آپ کا وزن وغیرہ کم ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے سو امید ہے آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز شیئر کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں with this thank you very much for watching Hugs Rambo